اسلام علیکم ویورز میں ہوں ڈاکٹر تاہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ منت بائی منت پریگننسی سیریز کی آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکنڈ منت آف پریگننسی یعنی حمل کے دوسرے ماہ کے بارے میں مکمل ڈیٹیل آپ کو دیں گے حمل کا دوسرا مہینہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کے آنے والے بچے کی صحت اور پریگننسی کے دوران آپ کی اپنی صحت حمل کے دوسرے ماہ کے اندر کیے گئے اہم فیصلوں پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے سیکنڈ منت آف پریگننسی یعنی فائیو ٹو ایٹ ویکس یعنی حمل کے پانچ میں ہفتے سے آٹھ میں ہفتے تک کا یہ دورانیا اس لیے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس ماہ کے اندر بچے کے اندر آرگن فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے یعنی بچے کے جسم کے جو میجر آزاں ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں اور پریگننسی یوٹرس کے اندر اپنی جگہ بنا رہی ہوتی ہے تو اگر آپ حمل کے دوسرے ماہ کے اندر اپنی خوراک اور عدویات کے حوالے سے کچھ باتیں نہیں جانتی تو آپ کے ہونے والے بچے کے اندر خدا نہ خواستہ کچھ ابنورمالٹیز ہو سکتی ہیں تو حمل کے دوسرے ماہ کے اندر کون سے اہم فیصلے آپ نے کرنے ہیں کیا احتیاط پرہیز کرنا ہے کن چیزوں سے آپ نے بچنا ہے ماہ کے جسم کے اندر دوسرے ماہ کے اندر کیا علامات ہوں گی اور بچے کی گروت دوسرے ماہ کے اندر کتنی ہوگی ان چیزوں پہ ہم بات کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں تو جس وقت تک آپ کو کنفرم ہوتا ہے پریگنینسی کا یعنی پریگنینسی ٹیسٹ پوزیٹیو آ جاتا ہے تو اس وقت تک آل موست سیکنڈ منت آف پریگنینسی شروع ہونے کو ہوتا ہے یا شروع ہو چکا ہوتا ہے اگر حمل کے دوسرے ماہ میں ماہ کے اندر علامات کے بارے میں بات کی جائے تو وہ آل موست سیم ہوتی ہیں جو پہلے منت کے اندر ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کی یعنی کہ کریمپنگ جسم کے نچلے حصے میں درد کا احساس ہونا یہ درد بالکل اسی طرح کا ہوتا ہے جس طرح پریئٹس کے دوران درد ہوتا ہے اس کے علاوہ ہلکا بخار رہنا زیرو پوائنٹ فور ڈگری انکریز ہوتا ہے ٹیمپریچر پھر بریسٹ کے سائز کا بڑھنا بریسٹ کے اندر ٹینڈرنیس ہونا یعنی ہاتھ لگانے سے درد کا احساس ہونا بار بار پشاب آنا فریقینٹ یورینیشن جسے کہتے ہیں پھر مو کے اندر بہت زیادہ سلائیوہ یعنی تھوک کا بننا کمر میں درد رہنا سر میں درد جلدی تھکاوٹ کا احساس ہو جانا موڈ کے اندر تبدیلیاں موڈ سوینگز جو ہیں چڑچڑا پن آ جانا اس کے علاوہ میدے کے اندر جلن تضابیت گیس اور قبض اور بلوٹنگ کا ہو جانا پھر الٹی اور متلی کا احساس ہونا مورننگ سیکنس جسے کہا جاتا ہے تو یہ ساری علامات جو کہ ہارمون چینجز کی وجہ سے ہوتی ہیں موسٹلی فرسٹ ٹرائمیسٹر یعنی پہلے تین ماہ تک تو برقرار رہتی ہیں پھر آشتہ آشتہ کم ہو جاتی ہیں تو اب جب آپ کو کنفرم ہو گیا ہے کہ آپ کا سیکنڈ منت آف پریگننسی شروع ہو چکا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو آپ اپنے ڈاکٹر کو اپنے گانیکولوجیسٹ کو وزٹ کرنا ہے آپ نے اگر آپ نے کنسیب کرنے سے پہلے کوئی پری کنسیپشول وزٹ نہیں کیا تو ابھی بھی بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی آپ فورا اپنے ڈاکٹر کو وزٹ کریں اور اگر آپ کا یہ پہلا وزٹ ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے مل کے کچھ چیزیں ڈیسائیڈ کریں وہ چیزیں کیا ہیں سب سے پہلے تو اگر آپ کی یہ دوسری یا تیسری پریگننسی ہے تو پہلے ہی پریگننسی کے اندر اگر کوئی پیچید گیاں یا کمپلیکیشنز ہوئی ہیں تو وہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کر سکتی ہیں نمبر ٹو پہ اگر آپ پہلے سے کسی بیماری کے وجہ سے کچھ ادویات لے رہی ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیے کیونکہ بہت ساری ادویات ایسی ہوتی ہیں جو ٹریٹوجینک ہوتی ہیں یعنی کہ بچے کے اندر ابنورملیٹیز پیدا کر سکتی ہیں تو آپ کے ڈاکٹرز کا جو رول ہے اس وزٹ میں وہ آپ کو ایسی ادویات پہ شیفٹ کرنا ہے جو کہ آپ کی پریگننسی کے ساتھ کمپیٹیبل ہوں پھر اس وزٹ پر آپ کا وزن کیا جائے گا وزن بہت زیادہ نہیں بڑھتا سیکنڈ وزن کے اندر پوائنٹ فائیو سے لے کے وان کے جی ویٹ بڑھتا ہے پھر بلڈ پریشر نوٹ کیا جاتا ہے کولوں کی ہڈیوں کا معاینہ کیا جائے گا اس کے علاوہ پیپ سمیر ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے جس میں اگر کوئی اندرونی انفیکشن ہے کوئی پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز ہے اس کو رول آؤٹ کیا جاتا ہے پھر آپ کا ایک انیشل الٹرا ساؤنڈ آپ کا بہت ضروری ہے جس کے اندر پولیسسٹک آوری ڈیزیز یا کوئی فائیبرائیڈ ہے یوٹریس کے اندر اس کو دیکھا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ انیشل الٹرا ساؤنڈ آپ کی ڈیٹنگ سکین کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے پھر روبیلہ ویکسین اگر ضرورت ہو تو وہ لگائی جاتی ہے اس کے علاوہ کچھ بلڈ ٹیسٹ آپ لازمی کروائیں ان بلڈ ٹیسٹ کے اندر نمبر ون تو آپ اپنے تھائرائٹ کے جو ہارمونز کا لیول ہے وہ آپ لازمی چیک کروائیں کیونکہ بچے کے اندر انیشل الٹرا نہیں بنتا اور وہ ماں کے تھائرائٹ ہارمونز پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کے تھائرائٹ ہارمونز ابنورمل ہیں تو بچے کے اندر بھی ابنورملٹیز پیدا ہو سکتی ہیں پھر نمبر دو پہ کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ اگر پیرنٹس میں ہیں تو بچوں میں شفٹ ہو سکتی ہیں ٹرانسفر ہو سکتی ہیں جیسے کہ تھالسیمیا ہے اگر پیرنٹس اس کے کیریئر ہیں تو بچے میں تھالسیمیا میجر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تھالسیمیا کا ٹیسٹ کروانا چاہیے اس کے علاوہ ہیموگلوبن جو ہے ایچ بی آپ کی وہ لازمی اس وزٹ پہ چیک ہونی چاہیے پھر ایچ بی ایون سی جو بلیڈ شگر لیول ہے آپ کا وہ دیکھا جاتا ہے اگر آپ کا بلیڈ شگر لیول جو ہے وہ بارڈر لائن پہ ہے یعنی کہ آپ پری ڈائیویٹک ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ کہیں پریگننسی کے اندر آپ کو گیسٹیشنل ڈائیوٹیز نہ ہو جائے تو پھر اکورڈنگلی آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ وائرل مارکرز کیا جاتے ہیں ان کے اندر وائرل مارکرز میں ہیپٹیٹس بی ہے ہیپٹیٹس سی سیفلس اور ایچ ایوی انفیکشن کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بلیڈ ٹیسٹ کے اندر جو ہے بلیڈ گروپ دونوں ہزبنڈ وائف کا چیک کیا جاتا ہے اگر آر ایچ نیگٹیو ہے تو اس کے اکورڈنگلی آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے تو اب آتے ہیں احتیاط پرہیز کی طرف یعنی پریکاشنز کیا ہیں سیکنڈ منت آف پریگننسی کے اندر آپ نے کون سی احتیاط پرہیز کرنی ہے سب سے پہلے نمبر ون تو آپ سیلف میڈکیشن بلکل نہ کریں اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد ہی آپ دوائی کھائیں نمبر ٹو پہ فولیک ایسڈ آپ لازمی شروع کر دیں کیونکہ فولیک ایسڈ بچے کے برین اور سپائنل کارڈ کے بننے میں مدد دیتا ہے سیلڈوئین میں ہیلفل ہوتا ہے تو فولیک ایسڈ آپ خود سے شروع کر دیں لیکن آئرن اور کیلشیم کے سپلیمنٹس جو ہیں وہ کوشش کریں آپ فرس ٹرائیمیسٹر کے اندر آپ آوائیڈ کریں آئرن اور کیلشیم کو آپ اپنی ڈائیٹ سے پورا کرنے کی کوشش کریں اس کے علاوہ جو انیسیسری جرنی ہے غیر ضروری سفر کو آپ آوائیڈ کریں کیونکہ پہلے تین ماہ کے اندر ایبورشن یا میس کیریج کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اگر آپ کو پہلے ایبورشن یا میس کیریج ہوا ہے یا پرگننسی سے ریلیٹڈ کسی مسئلے کا آپ شکار رہی ہیں یا آپ کی لیٹ پرگننسی ہے تو پھر اس حوالے سے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے انیسیسری جرنی کو آپ آوائیڈ کریں ہائی ہیل نہ پہنیں اکڑوں بیٹھ کر زیادہ دیر کام نہ کریں بہت زیادہ سیڑھی ہاں چڑھنے سے آپ گریز کریں پھر ڈائیٹ کے حوالے سے آپ بیلنسڈ ڈائیٹ لیں ڈائیٹ کے اندر آپ دودھ گوشت ڈالیں فروٹس ہری سبزیاں جوسس لیں اور پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں دن میں کم سے کم دس سے بارہ گلاس آپ پانی پیئیں اگر مارننگ سیکنس آپ کو بہت زیادہ ہے الٹی مطلی بہت زیادہ تنگ کرتی ہے تو آپ سمال شاٹ میل لیں تھوڑا تھوڑا کھائیں وکھوے وکھوے سے کھاتے رہیں ارلی مارننگ اٹھنے سے پہلے آپ کوئی ہیلدی سنیکس لیں جیسے کوئی بسکٹ وغیرہ اس سے آپ کی الٹی مطلی کم ہوگی اس کے علاوہ ہلکی پھلکی واک کریں پھر اپنے لیے ایسے ڈریسز کا انتخاب کریں جو ڈھیلے ڈھالے ہوں سکن فٹڈ ڈریسز آپ آوائیڈ کریں اس کے علاوہ اپنے لیے کوئی پرسنل اسسسٹنٹ کا بندوبست کریں اپنی فیملی سے یا کوئی بھی جو آگے چل کے آپ کے لیے ہیلپنگ ہینڈ کے طور پر کام کر سکے پھر پائیکہ سے بچیں پائیکہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس کے اندر نان فوڈ آئیٹمز آپ کھانے لگتے ہو ان کے لیے کریونگ ہوتی ہے آپ کو اس میں مٹی ہے ریت ہے کچھے چاول ہیں کوئلہ گاچی وغیرہ شامل ہیں تو یہ چیزیں نہ صرف آپ کے لیے نقصان دے ہیں بلکہ آپ کے بچے کے لیے بھی انتہائی نقصان دے ہیں پھر آپ ہاف فرائی انڈہ آپ بلکل نہ کھائیں کچھا انڈہ استعمال نہ کریں کلیجی کا بہت زیادہ استعمال نہ کریں پھر خمیری پنیر جو ہے اس کے اندر ایک خاص قسم کا بیکٹیریا ہوتا ہے اس سے آپ پرہیز کریں کچھے گوشت سے آپ پرہیز کریں خاص طور پر اسے ہینڈل کرنے سے یا دھونے سے پرہیز کریں اور اگر ضروری ہے تو آپ گلوز استعمال کیجئے بازاری چیزیں جتنی ہیں جیسے کہ مٹھائیاں گول گپے پیزا برگر شوارما فروٹ چاٹ سموسے وغیرہ ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں کیونکہ اگر خدا نہ خاصتہ آپ کو بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتا ہے تو بہت بڑا نقصان ہوگا آپ کے لئے اور اگر کچھ کھانا بھی ہے تو آپ گھر میں فریش بنا کر استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہیپی رہیں سٹریس نہ لیں اور ٹینشن کو دور بھگائیں اگر بچے کی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے ہم بات کریں سیکنڈ منت آف پریگننسی میں تو سیکنڈ منت آف پریگننسی بچے کی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ بچے کا دل دماغ نروس سسٹم سپائنل کارڈ مسلز اور بونز بننا شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ پلیسنٹا بن رہا ہوتا ہے جس کے ذریعے بچے کو خورات ملتی ہے اور بچے کے اردگرد ایک جھلی کا گلاف بن جاتا ہے جسے ایمیوٹک سیک کہا جاتا ہے اس ایمیوٹک سیک کے اندر فلیویڈ ہوتا ہے جسے ایمیوٹک فلیویڈ کہتے ہیں اس فلیویڈ میں بچہ سیفلی ڈیویلپ ہوتا ہے اور سویم کرتا ہے دوسرے ماہ کے اندر ایمیوٹکل کارڈ بن جاتی ہے جو بچے کو ماہ کی بلڈ سپلائی کے ساتھ جوڑ دیتی ہے چھتے ہفتے میں بیبی کی شکل ایک ٹیڈ پول کی طرح ہوتی ہے لیم بڈز ظاہر ہوتے ہیں جہاں پہ ٹانگ اور بازو جڑے ہوتے ہیں وہاں پہ بڈز بن جاتے ہیں جو آگے چل کر ٹانگ اور بازو میں ڈیویلپ ہوتے ہیں اور دوسرے ماہ کے آخر تک دل دماغ انٹسٹائن سپائنل کارڈ ماؤت آئیز یہ ڈیویلپ ہو رہے ہوتے ہیں بچے کے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں بن جاتی ہیں لیکن ان کے درمیان چھلی ہوتی ہے جیسے مینڈک کا ہاتھ پاؤں ویبڈ فنگرز اور ٹوز ہوتے ہیں اور بچہ اندر تیرنا شروع کر دیتا ہے اس کے علاوہ بچے کے چہرے ایک نکوش بننا شروع ہو جاتے ہیں فیشل فیچرز جو ہیں وہ ڈیویلپ ہو رہے ہوتے ہیں سر کے دونوں طرف کانوں کی جگہ پر سکن کا ایک فولڈ بن جاتا ہے جو آگے چل کر ائرز میں ڈیویلپ ہو جاتا ہے اور کارٹیل ایج کی جگہ بونڈ بننا شروع ہو جاتی ہے دوسرے ماہ کے آخر تک بچے کا وزن نائن پائنٹ فور فائیو گرامز ہوتا ہے یا ایک بٹا تین اونس ہوتا ہے اس میں زیادہ تر وزن بچے کے سر کا ہوتا ہے جو کہ ٹوٹل وزن کا ایک تہائی ہوتا ہے اور دوسرے ماہ کے آخر میں بچے کا سائز ٹو پائنٹ فائیو فور سنٹی میٹر یا ایک انچ کے برابر ہوتا ہے یا یوں سمجھ لیں کہ ایک انگور کے دانے کے برابر سائز ہوتا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا خیال رکھئے گا